ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین امتحان لیا اور امتحان تھا کہ ایک حکم دیا حکم بھی کتنا سکتا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرنا اور وہ بیٹا جس کو بڑی عارضوں کے بعد بڑی دعاوں کے بعد بڑی منتوں کے بعد حضرتی ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا اللہ سے اس بیٹے کو اس لانڈلے کو اس پیارے کو حکم دیدارہ زبا کر دو مارے راہ کے اندر حضرت ابراہیم نے کوئی چھولا چرہ نہیں کوئی سوا نہیں کیا یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اس کے علاوہ کوئی اور تیری بارگاہ میں گروانی پیش کر تو نہیں یہ تو میں نے تجھ سے بڑا مانگ کر لیا تھا بڑی دعاوں کے بعد لیا تھا اور بڑھا پہ گدر تُو نے مجھے عطا کیا تھا یہ تو مجھے بہت پیارا ہے بڑا نڈلہ ہے کوئی اور تیری بارگاہ میں پیش کر تو نہیں حکم ہوا بغیر کسی چونوں چرہ کے گدر چھکا دی اللہ کے حکم کیا یہی بیٹے کا حال ہے بیٹے نے یہ نہیں کہا با جانے ایسا کون باپ ہوگا چھپنے بیٹے کو اسی بات کر رہے ہیں یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں اس دیکھیں نہیں کہا کر اللہ کا حکم ہے یہ میری کردن چھکی بھی ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں فورم قربان کر دی سبق ہے یہاں قرآن سبق دینا چاہتا ہے اور حضور کی امت کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لختے چگر اڑورے نظر میں ہمارے حکم کیا کہ اپنی گردن کم کر دی اپنی گردن چھکا دی ہمارے حکم کیا کوئی چھولو چرہ نہیں دی کوئی اطلاع نہیں کیا کوئی سوا نہیں کیا ہم نے حکم دیا ہمارے حکم کی تعمیل بجال آئے ہم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا اپنا خلیل بنا لیا دنیا میں بھی عزت عطا کرتی اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتی یہ سبق ہے تم بھی اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت ملے قوم مسلم اگر چاہتی ہے کہ آخرت کے اندر بھی اس کا بھلا ہو اور آخرت کی حشر کی تکلیفوں سے وہ نجات مل جائے اس کو قبر کی مشکلوں سے نجات مل جائے دنیا میں اللہ اس کو عزت اور حض متعدہ کرے تو میرے مصطفیٰ کے حکم کی آگے گردن چھکا دینا کوئی چونوچرہ نہ کرنا جب وہ حکم دیا کرے تو کوئی اطراز نہ کرنا اس کے اوپر بس بغیر کسی چونوچرہ کے ان کے باتوں پر تسلیم کرتے سے لے جاؤ دینہ دنیا کی عزت ہے تمہارے قدموں میں ہو یہ سبق ہے عزیزانی من آج کے ماحول کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا اس سبق پر ہم عمل کر رہے ہیں آج آپ دیکھی بغیرائیت کے موقع پر الحمدللہ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہین کی یادگار بنا دی گربانی کربانی کربانی کتنے ہیں اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں جنہوں نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بقرہ کتنا مہنگا آ رہا ہے گائے کتنی مہنگی آ رہی ہے نہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں یہ نہیں دیکھا سر جھکا دیا قربانی کر لی اللہ کیا پیغام آ گیا خوشخبری آ گئی کہ جب تمہیں قربانی کی ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سانے گناہوں کو معافرما دیا اور تجھے زندرت عطا فرما دیا خوشخبری مل گئی اللہ کیا آگے اللہ کی حکم کیا آگے سر جھکانے والوں کو لیکن آج ہل سپت بست بھی ہیں جو اسلام کے اس عظیم شاعر پر اس عظیم نشانی پر اس عظیم تہوان پر اس عظیم حکم پر جو اللہ نے عطا کے رسول نے دیا قربانی کا ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ترہ ترہ کی اتنا ناک کر رہے ہیں مسلمانوں کو میک آنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب پر آج کار بڑا چلتا ہے وہ ایک بڑی خبیس عورت ہے لبرٹ غرقید کوئی فاروقی اس کا نام ہے ہمیں شکھ ہو اسلام کے خلاف بات کرتی رہے ہیں نام اسلامی رکھتا ہوا ہے ہمیں شاہد اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ پاکستان پر بیٹھ کر رہے ہیں کلی کہتی ہے کہ یہ ہمارا جسم ہماری مردی ہے اس قسم کی باتیں نہیں زنا اہم ہونا چاہیے جیسے کوئی بابندی نہیں ہونی چاہیے اور اب اس اہم موقع پر بکھ لیتی ہے وہ قبر اس نے ایک پیغان جاری کیا اور وہ کہتی ہے کہ یہ کتنے علاقوں جانوروں کی جانے لے لیے کتنے علاقوں جانوروں کو قتل کر دیا معذر دا وہ کہتی ہے کہ ان کی جانوں کا اب تحفظ کرو کوئی تحریک چلاو کہ ان کے مد مارے ان کو بخرید کے اندر ان کو زبانہ کریں یہ تحریک چلاو کہ یہ ختم ہو یہ سلسلہ اور یہ کہنا میں بخرید کے اندر جو زبانہ کیا جاتا یہ ختم ہو ان کی جانوں کے حفاظت کرو ان جانوروں کے گائے اور بکریوں کے جو مسلمان دھڑا دھڑ ان کو زبانہ کر دیتے معذر اللہ سممہ معذر ہم آپ اندرہ دھڑ کریں اس دے مقوب سے کوئی یہ بات پوچھے کہ جو مشہور چینیں ہیں کھانے کی کی ایف سی ہے اور وہ پیزہ ہٹر ہے کیا کیا ہے پوری دنیا کے اندر ان کی چین ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک دن کے اندر نہ والوں کتنی وہ مرگیاں سبا کرتے ہوگے وہ کتنی مرگیاں کو کارٹ کر وہ پوری دنیا میں لوگوں کو کھلاتے ہیں کئی لاکھ مرگیاں روزانہ وہ کارٹتے ہیں لیکن اس کو نپرہ لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا وہاں وہ تحریک نہیں شلاستے جن کو بند کرو کہ یہ کیوں جناب اتنے سارے جانوروں کو سبا کر رہے ہیں اور اتنے جناب اتنے مرگیاں کو ختم کر رہے ہیں اور اتنے مرگیوں کو جناب حلا کر رہے ہیں اللہ نے بنایا ہے اللہ فماتا ہے بخلق علکم ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے یہ یہ چاند پر تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے یہ سورت چاند ستارے یہ زمین اور آسمان یہ سب تمہارے نفع کے لیے ہم نے بنایا اس سے فائدہ اٹھا اللہ ہمارے فائدے کے لیے ایک چیز پیدا کر رہا ہے اور ہمیں اجازت دے رہا ہے اور یہ کون آتی ہے اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نیس صاحب اس قسم کی چیزیں بن کرو صرف اسلام سے ان کو دشمنی پر اگر آپ غور کریں تو جو غربہ ہیں ان سے بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں جو مساکین ہیں ان سے بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں اس قسم کی اسلام کے خلاف بات کر کے اب میں دیکھ رہا تھا ایک سروی رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ اہم طور پر جو بخریت کا موقع آتا ہے اس میں یہ جو جانور کی خرید و فروبت ہوتی ہے وہ تقریباً چار ارب چار کھڑپ رد جی خرید و فروبت ہوتی ہے چار کھڑپ тобی عرب بھی نہیں چار سو ارب چار کھڑپ کے مطلب چار سو ارب چار سو عرب رد جی یہ خرید و فروبت ہوتی ہے یہ جانوروں کی ان دنوں کے اندر اب یہ پیسہ کس کے پانچھ جا رہا ہے جائے بات غریبوں کے پانچھ جا رہا ساری دن کے اور سارے سال کون پالتا ہے ان جانوروں کو غریب پالتا ہے اور غریب پال کر منڈیوں کے اندر لکھے جاتا ہے اس دن اس کو جو آمدہ نہیں ہوتی اس آمدنی سے وہ پورا سال اپنا گزارتا ہے اس رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ تئیس عرب روپے یہ جو زبا کرنے والے ہوتے ہوتے ہیں ان کو تقریباً تئیس عرب روپے بنافع ہوتا ہے تئیس عرب روپے لاہوں کی بات نہیں کروڑوں کی بات نہیں عربوں کی بات نہیں ہم پتہ ہی کتنے غریب ہی جارے ہیں جو زبا کرنے والے ہیں اور ایسے موقع پر ان کو کتنے فائدے ہوتا ہے دئیس عرب روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور جو چارہ ہوتا ہے کچھ میں سروے رپورٹ کے اندر ہے یہ بہت تقریباً ہے پانچ عرب روپے کا چارہ بکتا ہے پانچ عرب روپے کا چارہ اب یہ چارہ کون ہو رواتا ہے یہ غریب ہوگا ہے گریب ہوگی کھیتے میں اکھتا ہے برنہ بڑے بڑوں کی جو زمینیں اس کے لئے تو بڑے بڑے باغ لگتے ہیں عام کے باغ ہیں کیلے کے باغ ہیں چارہ تو یہ غریب ہوگاتے ہیں اور ان کا چارہ بنتا اس دمانے کے اندر ہے اور چار سے پانچ عرب روپے کا دفعہ ہوتا ہے پھر یہ جو ٹرانسپورٹ لگا چلانے پانے جو لے کے جاتے ہیں گائوں کو کراچی پہنچا رہے ہیں منڈی کے اندر حیدربال منڈی پہنچا رہے ہیں لاہور کی منڈی میں پہنچا رہے ہیں کئی عرب روپے کا انکانہ دا فائدہ ہوتا ہے اور پھر جب گوش کٹ کی آتا ہے تو بعض ایسے گرانے بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے پورے ظال گوش کا نام بھی نہیں سنا ہوگا گوش کو دیکھا بھی نہیں ہوگا غربت کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر بھی عید ہو جاتی ہے اور وہ بھی ان کو گوش کھانا نصیب ہو جاتا ہے آج کس مہنگائی دے دور کے اندر سبزیاں ملنے لیں اس کے لئے ہیں غریب کو گوش کھانا سکھائے گا غریب لیکن یہ اسلامی تہوار کی برکت ہے کہ اس سے غریب کے گھر کے اندر بھی ان دنوں کے اندر گوش اس کو محصر ہو جاتا ہے اور گوش کھانا اس کو نصیب ہو جاتا ہے آپ اندازہ کریں کیسی اللہ کی یہ رحمت ہے اور یہ جو تہوار مسلمانوں کا کتر فائدہ اس سے ہو رہا ہے لیکن آج تشبت بیٹھ گئے ہیں جو منع کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ختم کرو یہ ختم کرو تاکہ غریبوں کا فائدہ ختم ہوتا ہے تاکہ اسلام کے تہوار ختم ہوتا ہے کوئی شیئے ہو رہے ہیں کبھی کسی بہان ہے کبھی کسی بہان ہے آپ نے دیکھا کرونا کے بہان ہے آج آڑا رایا ہے حکومت کے ساتھ تمام خانمائے بند کر یہ خان کا ہے تو وہ ہیں یہاں سے شفاں ملتی ہے لوگوں کو یہاں لوگ آ کر اللہ کی باردہ میں دعا کرتے ہیں اس اللہ کے محبوب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعاں کو قنبل فرمالے بتانی کیسے کیسے مریض آتے ہیں اور یہاں آ کر دعا کرتے ہیں جن کو تمام ڈاکٹر نے جباب دے دیا جن کو حمد مانے جباب دے دیا لیکن اللہ کے ولی کے در پر جب آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا واسنہ اور وسیلہ ردہ نہیں کرتا ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگو گے وہ دو دے دوں گا جو کسی اور کو نہیں عبا کرتا سبحان اللہ دیکھیں نہیں